پچھتر سال ہو گئے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتے ہوئے ہائے مرگے ہائے مرگے کہتے ہوئے چھوٹا گوش کھا کے بھی ہائے مرگے تھنڈا پانی پی کے بھی ہائے مرگے بوتلے دودھ پی کے بھی ہائے مرگے گرمی سردی کے کپڑ اچھے پہن کے بھی ہائے مرگے پانچ سو کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مرگے پانچ ازار کمانے والا کہہ رہا ہے ہائے مرگے اگر یہ مرنا تو پھر جینا کیسا زہر کی ادھان ہو گئی جنابِ بلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں دروازے پر آگئے اور الصلاة الصلاة کی آوازیں دینے لگے رحمت والے نبی نے فرمایا بلال ذرا پردہ اٹھا کے اندر آجا حضرتِ بلال اندر آگئے رحمتِ دو عالم کے حالت کو دیکھ کے رونے لگئے عرض کرنے لگے کملی والے کرتہ کانچا لگیا فرمایا بلال کرتے کا بعد میں بتلاؤں گا پہلے جا ابو بکر عمر میں سے کسی کو مسلح پہ کھڑا کر دے کملی والے کیا آپ نماز کے لیے نہیں آو گے آپ نے فرمایا بلال میری حالت تو دیکھ میرے پاس آج پہننے کے لیے کرتہ بھی کوئی نہیں یہ پردے کے اندر جتنی اس وقت اللہ کی ولیہ بن کے بیٹھی ہیں مجھے بتاؤ کتنے سردی کے ملبوس ہاتھ پر جھگڑا کرتے ہوئے کہ جرسیاں بچوں کی کب آویں گی سویٹر بچوں کے کب آئیں گے ہائی نیک کب آئے گی گرم پجام میں کب آئیں گے گرم جوتے کب آئیں گے اے میری بچی تو تو تین تو تیرا مزاجی خدا تھا تو تو قرآن کے سائے میں آئی تھی تو تو لال جوڑے میں آئی تھی تجھے تو اپنے گھر کے گلشل کے اندر بہترین پھول سمجھ کے لایا تھا کہ تیری خوشبو کی وجہ سے میرا گھر جنت بن جائے گا تیری خوشبو کی وجہ سے تیرے طور طریقے کی وجہ سے میرے گھر کی خرابیاں چھائیوں میں بدل جائیں گی اسے کیا پتا تھا کہ جسے قرآن کے سائے میں لے کے آیا وہی میری موت کا باعث بن جائے گی میرے سمجھ سارے بیٹھے ہو دن میں چار چار جگہ جاتا ہوں پانچ پانچ جگہ جاتا ہوں کبھی رات کو دو بجے کبھی تین بجے سفر چرو ہوتا ہے میرے عزیز و یقین ڈانو جس کے سینے کو دیکھ لو جس کے چہرے کو دیکھ لو بڑے واضح طور پر لکھا ہوتا ہے کہ گھر کے جگڑوں کی وجہ سے پرسان ہے اور کسی وقت بھی ہاتھ اٹھا کے زنگی کے خاتمے پر موت مانگنے والا ہے اپنے حقوق کا تقاضہ کرنے کے لیے میری بیٹی جب تو میدان میں آئی تو سرگرم ہوئی میدان عمل کے اندر آئی اللہ اکبر تو نے قرآن کا انکار نہیں کیا تو نے میری بچی نماز کے سجدے کا انکار نہیں کیا تو نے خدا کی توحید کا وحدانیت کا اقرار انکار نہیں کیا نبی کی رسالت کا انکار نہیں کیا تو اللہ کو مان رہی تھی رسول کو مان رہی تھی اصحاب محمد کو مانتی تھی تو یاران پیغمبر کو مانتی تھی خلفہ راشدین پر تیرا عقیدہ تھا ختم نبوت پہ تیرا ایمان تھا برنے کے بعد زندہ اٹھ کے جانے پہ تیرا ایمان تھا لیکن میری بچی اللہ کو میری بیٹی میری بین اللہ کو یہ تیری زمان کا ایک جملہ اتنا کڑوا لگا اتنا برا لگا جب تو نے انگلی کا عصارہ کر کے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگایا رب کعبہ کی قسم ہے بول تیرے موں سے نکلا لانا سب کے اوپر برسنے لگ گئی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی یقین جانو ازان کے وقت دکان چھوڑنا آسان ہوتا اللہ کے نبی سے محبت ہوتی بسترے سے اٹھ کے جانا خدا کے گھر میں آسان ہوتا نبی کی اتبا کا تجھے خیال ہوتا تو نبی راضی خدا راضی نبی نراض ہے خدا نراض ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یعببکم اللہ اوہ لوگو اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو آمنہ کے لال کو حسادو تمہارا رب تمہارے سے راضی ہو جائے گا اہد کا میدان ہے ازاد بن سکن یا دوسرے نبی کے شعبی ہیں کٹ کے ٹکڑے ہو گئے جنگی کی سانسے میرے عزیزو دو چار رہ گئی رگوں سے خون سارے کا سارا نکل گیا کندے پر اٹھا اٹھا کے لوگ حجور کے قدموں میں لے آئے اللہ اکبر عرض کر رہے ہیں ہاتھ کے سارے کر کے انگلی کے سارے کر کے زبان سے میرے عزیزو بولنے کی طاقت ختم ہو گئی آنکھ کا سارا کر کے کہنے ہمیں اجازت دے دے تیرے قدموں میں سر رکھ لیں ہمیں اجازت دے دے تیرے پیروں کی تلیوں کے ساتھ اپنے رخ ساروں کو رگڑ لیں رحمت والے نبی نے اجازت دے دی اللہ اکبر پتہ نبی کے یاروں نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا میرے خان ڈال کا کیا بنے گا میرے بچوں کو مہینہ کتنا وظیبہ ملے گا زکاة فن میں سے کیا دیا جائے گا رب کعبہ کی قسم پتہ تھا جان نہیں کر رہی ہے حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے کہہ رہے کملی والے ایک مرتبہ ایک مرتبہ اتنا بتا دے آپ اور آپ کا رب ہمارے سے راضی ہے کہ نہیں جب نبوت کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے دیکھیں رحمت والے نبی کا سر مبارک کھلتا دیکھا تو جان دینے والے کو جان دینا آسان ہو گئی پتہ امی امی کرتا نہیں گیا ابو ابو کرتا نہیں گیا پہنل بائی رشتہ دار کرتا نہیں گیا کاروبار کرتا کہتا نہیں مرا بلکہ اس کی زمال پہ کیا تھا اگر مصطفیٰ راضی ہو گیا اور خدا راضی ہو گیا تو کعبے کے رب کی قسم جان دینے والا کامیاب ہو گیا ہے اللہ کے ساتھ جب تعلق بندے کا جڑ جاتا ہے نبی کے ساتھ میرے عزیزوں مراسم زر قائم ہو جاتے ہیں پھر اولاد چھوڑنا آسان ہے خاندان چھوڑنا آسان ہے بی بی بچوں کی قربانی دینا آسان ہے آج میرے عزیزوں جھوٹی محبت ہے جھوٹی پنگیں ڈالی ہوئی ہیں اس لیے نہ اولاد چھوڑ سکتے ہیں نہ دکان چھوڑ سکتے ہیں اللہ اکبر حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی تھی عمر کا بچہ ہے چہرے پہ ابھی ڈاڑی نہیں پھٹی نہ بھی آپ کی مچھوں والی جگہ پہ مچھے نہیں آئی اپنے چچا جلاس بن سویس سے کہتا ہے چچا چل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلیں آپ سے قرآن سل کے آمیں گے آپ سے کوئی دین کی نئی بات سیکھ کے آئیں گے چچا انگلی پکڑ کے روزہ نہ لے جاتا اللہ غنی ایک دین چچا کہنے لگا مجھے کام ہے تو ان کی مجلس میں چلا جا حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مجلس سے واپس مسکراتے مسکراتے آئے چچا جلاس کہنے لگا کیا بات ہے کہنے لگا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں آج انہوں نے جو در سے در سنایا انہوں نے اللہ کی جنت کو بتایا اور جنت کو ایسے بتا رہے تھے جیسے نظار آنکھوں سے کر رہے ہو اور جہنم کا ذکر ایسے کیا جیسے پاس سے گدر کے جا رہی ہو اللہ اکبر جلاس بن سویت کہنے لگا ان کی بات پر یقین کرایا کہا ان کی بات پر یقین نہیں کروں گا تو کن کی بات پر یقین کروں گا کہ اچھا اگر بتیجے اگر ہم ان کی بات پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری عقل گدوں سے بھی بتر ہو جائے گی انہوں نے کہا چچا خیر تو ہے یہ کیا کہہ رہے اس کی بات پر یقین کرے تو ہم گدے خوش ہے نے کہا ہاں اتنا سا بچہ بھاپ گیا پہچان گیا آرے ستر سال کا بڑا کہتا ہے مجھے درماز نہیں آتی کلمہ نہیں آتا ایمان کا مجھے پتہ نہیں اس نو دس سال کے بچے کو ایمان کا پتہ تھا محبت کا پتہ تھا اٹھ کے کھڑا ہوا کہلے گا چچا بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے جان کے کا جان کے نہیں حقیقت کر رہا اس کا مطلب ہے تم منافق ہو گیا کہا ہاں میں منافق ہوں تجھے کس نے کہا میں مسلمان ہوں یوں نہیں کہا تو اپنی قبر میں جائے کہ میں اپنی قبر میں جاؤں گا نہیں اچھا اچھا پھر پوچھتا مناف کہاں انہیں دھوکھا دے رہا ہے کہاں حضرت عمر بن سعج رضی اللہ تعالی انہوں کھڑے ہوئے کے لگے چچے تیری روٹی تجھے مبارک تیرا کھانا تجھے مبارک کپڑا تجھے مبارک ساتھ تجھے مبارک پیسہ تجھے مبارک سہولیاں تجھے مبارک رہنا سہنا تجھے مبارک اگر تو ان کا میں تیرا تو ان کا نہیں میں تیرا کوئی نہیں انہوں نے کہاں بڑا آس کے رسول بنا پھرتا ہے چل جا کے روٹی کا وہ نے کہاں نا چاچا چھوٹا ضرور ہوں لیکن ایمان پہاڑوں سے زیادہ ہوں چاہے چل اپنا کام کر وہ نے کہاں روٹی کا وہ نا چاچا ابھی جاتا ہوں میں حضور کو حقیقت بتلاتا ہوں مجلس برخواست ہو چکی کچھ صحابہ اکرام اپنے گھروں کو چلے گئے کچھ ماں موجود ہیں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نظرہ کیا چہرے پر نگاہ پڑی ہوئی ہے قدموں سے لڑ کھڑاتا ہوا تیزی کے ساتھ چلتا ہوا صحابہ کے کندوں کو ٹاپتا ہوا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہل گا یا رسول اللہ وہ تیرا جلہ سینہ وہ تو منافق ہو گیا پاک پیغمبر نے مسکر آ کے دکھا دیا اور آپ نے چہرے پہ یوں کر کے ہاتھ مارا فرمایا چل بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے واللہ ہی اللہ کی قسم آپ نے فرمایا قسم نہ اٹھا ابو بکڑ کہا جی جی ادھر آ جا جناب سینہ صدیق اکبر آگے دیکھنا یہ اپنے چچے کے بارے میں کیا کہہ رہے آپ نے فرمایا چھوکرے کیا کہہ رہے ایوہ الولد کیا کہہ رہے کہنے لگے میرا چچا منافق ہو گیا صدیق اکبر نے یکان سے پکڑ کے ہی لایا کہا چلو چلو بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے اب صدیق کیا کہہ رہے یا رسول اللہ اس نے کچھ اور کا ہوگا اس کی سمجھ میں کچھ اور آیا ہوگا اللہ کے نبی جب وہ مسجد میں آئے گا ہم خود بخود تصدیق کر لیں گے اس بچے کو جانے کی اجازت دو شعبہ کہتے ہیں دور سے حضور کا مکھڑا دیکھتا رہا اور ہلکی ہلکی آنکھوں کی اس کی پل کے پرنم پرنم ہونا پرنم ہونا شروع ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلیس سے پیچھ اٹھا مسجد نبی کے کونے میں چلا گیا خدا کا پیغمبر اسے غور سے دیکھ رہے کیا کر رہے اس نے اپنے چھوٹے سی کرتے کے دامن کو یوں کر کے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور آسمان کی درموں کر کے دھاڑے مار کے رونے لگ گیا اور زمان سے کہنے لگا اللہم اِن کنتو صادقا فصدقنی وَإِن کنتو قاذبا فقذبنی اللہ میں اگر جھوٹا تو اپنے نبی کو بتلا دے میں جھوٹا یا اللہ اگر میں سچا یا اللہ میرے سچ پر کوئی گواہی نہیں دے رہا میرے سچ کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا یا اللہ آج اللہ آج میری زبان کا مسئلہ نہیں ہے اللہ کریم آج کفر ایمان کا مسئلہ ہے پروردگارِ عالم میری صداقت کی گواہی دے دینا یا اللہ ہائی کورٹ میں میں نے رٹکی ریجیکٹ ہو گئی پروردگارِ عالم میں نے درخواست سبریم کورٹ میں دے دی الہوالعالمین محمد کے وفادار سچے ہوا کرتے جھوٹے نوا کرتے اگر مجھے یہاں سے جھوٹے کا لیبل مل گیاں تو دنیا کہے گی نبی کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا صحابی نے رو کے دکھایا آپ نے فرمایا صدیق یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہم اِلْقُلْتُ صَادِقَ الْفَصَدِّقْنِي جب میرے نبی نے یہ سنا میرے پاپ پیغمبر پر کب کبی تاری ہو گئی آپ نے کندے مبارک سے چادر اتاری اپنے چہرہ انور پہ لے لی صدیق کہنے لگے صحابہ کی چیخیں نکل گئی پتہ نہیں اس وقت اللہ کی طرف سے جبرائیل کیا پیغام لے کے آیا جب نبوت نے اپنے چھر سے کپڑا ہٹایا تو سارے ماتے پر رخصار پر گالوں پر آنسوں اور پسینہ برابر لگا ہوا تھا آپ نے فرمایا صدیق اس بچے کو لے گیا جنابِ صدیق ایک بر لائے پاک پیغمبر نے یوں بائیں پھیلا لی اس بچے کو اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگائے اور رو کے فرمایا فرمایا ایسا بھی سچ بولا کہ تیرے سچ پر جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا یحلیفون باللہی ما قالو ولقد قالو کلمت القفری بعدہ اسلام پیغمبر وہ جھوٹا یہ سچ ہے کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں اے پیغمبر اس کا ہاتھ پکڑ کے علال کر دے کہ جس جو زمین پر اس عمیر نے سچ بولا اس کی تصدیق پر خدا کا قرآن بھی زمین پر آ گیا ہے نعرہِ تقوی شانِ محمدِ مصطفیٰ شانِ صحابہ صداقتِ صحابہ عدالتِ صحابہ وفاِ صحابہ قربانیِ صحابہ اثارِ صحابہ حضرت مولانا علامہ عبدالحنان صدی کی ساتھ نعرہِ تقوی میں پچھلے دینوں حد الحمزہ آ گیا مولانا مکی کے مدرسے کے اندر حرمِ مکی بیان شروع ہونے سے پہلے حضرت مکی کا مولانا منظر صاحب کے نمبر پہ فون آیا کہ عبدالحنان سے کو کہ بیان شروع کرنے سے پہلے میری صحت خراب ہے دعا کروا ہوئے میں نے کہا حضرت آپ ہمارے دعا کرو کہاں بیٹھے ہو پر میں اس کو کو میرے مدرسے میں آیا پہلی مردمہ دعا کروا ہے پھر میں نے دعا کروای اس کے بعد میرے عزیزو جب بیان سے فارے ہوئے مولانا منظر صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہلنے کے مولانا تصدیق شدہ واقعہ ہے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آرہا کونسی کتاب میں حدیث ہے لیکن میرے عزیزو اللہ کے فضل و کرم سے میرے عزیزو میں گرنٹڈ بات کرتا ہوں دائیں بائی نہیں کرتا ہے اس لئے میرے کمنٹس بڑھے اجسے آتے ہیں کیونکہ مجھے ضرورت کوئی نہیں اللہ سے مانگ کر اس تخارے کے نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کرتا ہوں میں نے پچھلے دنوں اپنے سلانہ نقش بندی اجتمام حضرت خاکوانی صاحب دامت و فیوزم سے پہنچ لیا میں نے کہا حضرت جی آپ تو صدیق کو سب سے زیادہ جانتے ہو اللہ اکبر کیونکہ ہم صدیقی بھی ہیں نقش بندی بھی ہیں چشتی بھی ہیں قادری بھی ہیں سوروردی بھی ہیں الحمدللہ تمام سلاسل سے الحمدللہ بزرگوں کا اعتماد ہے کہنے لگے کیا واقعہ جب میں نے یہ واقعہ سنایا فرمانے لگے میں نے تو یہ نہیں پڑا میں نے تو یہ نہیں سنا بھائی جعفر خاکوانی بھائی جعفر صاحب قدموں میں بیٹھے حضرت خادم کہنے لگے زرہ جی آپ نے واقعہ خود بیان کیا ہے اور میرے پاس اس کی ریکارڈی موجود ہے آپ نے واقعہ خود تقریر کے اندر بیان کیا پھر مجھے تسلی ہوئی میں نے کہا انشاءاللہ جگہ جگہ صدیق کی صداقت کے چرچے کرتا جاؤں گا اللہ اکبر ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے عزیزو صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں اللہ اکبر ایک عورت سامنے آئی اور آکے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نوجوان بچہ بھی اپنے ساتھ سامل کر لیے بچ گیا تب بھی جنت کی وارثہ بن جاؤں گی کٹ گیا تب بھی جنت کی وارثہ بن جاؤں گی اللہ کے پاک پہ غمبر نے اس نوجوان کو قبول کر لیا اتفاق سے اللہ کی کرنی ایسی ہو اس نوجوان کا انتقال ہو گیا جب کافلہ مدینہ کی طرف واپس آیا جناب سینا صدیق اکبر پیچھے کملی والا اپنی سواری پہ آگے ہر کوئی اپنے چانے والوں کو ہر کوئی اپنے وارثوں کو ہر کوئی اپنے بچوں کا استقبال کرنے کے لئے مدینہ سے باہر آ گیا اتفاق سے وہ عورت بھی باہر آ گئی رحمت والے نبی سے مخاطبوں کے کہن لگی اللہ کے نبی میرا بچہ کا ہے وہ تو فوت ہو چکا تھا آپ رہنسلام نے فرمایا ماں ہے بھڑا پا ہے اگر میں کہہ دوں مر گیا تو کیا پتہ دل برداشتہ ہو جائے جیسے میرے حزیزوں بچے فشلے دنوں چلی گئی یہ نوجوان بیٹھا ہے اس کے ہنسلے کو داگ دیتا ہوں کہ چھے سال کی بچی کا جنازہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اللہ پاک جوار رحمت میں جگہ اتا فرمائے اور اللہ میرے بھائی کو صبر جمیل جو رکشے والا حاصل صبر جمیل اتا فرمائے اللہ اکبر بڑیا کہنے کی میرا بیٹا کہاں ہے آپ علیہ السلام کی آنکھیں جھک گئی آنسوں نہیں کرنے لگے آپ نے فرمایا پیچھے صدیق آ رہا ہے وہ بڑیا دوڑ کے لپکی اور کہنے لگی ابو بکر میں نے ان سے پوچھا میرا بیٹا کا انہوں نے تیری طرف ریفر کر دیا تیری طرف کہہ دیا کہ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے ابو بکر کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے یوں کر کے اشارہ کر دیا کہ پیچھے آ رہا ہے اللہ اکبر حضور نے مجھے دیکھا میں نے حضور کو دیکھا تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہوں گلے ملنے کی اور آپس میں باتیں کرنے کی آواز آئی صدیق کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا بڑیا بچے کو گلے سے لگا کے کھڑی ہوئیں تھیں صدیق کہنے لگے میری چیخ نکل گئی میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے فرمایا میں نے کہا صدیق آ رہا ہے صدیق دو نے اشارہ کر دیا اللہ بچے کو کیوں زندہ کرنا کرتا اللہ نے تری صداقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا تھا صداقت ہے صدیق کے اکبر خلافت ہے صدیق کے اکبر چانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق شان فاروق حضرت تین سراخ ہیں روزہ نوبر سنیری جالیوں پہ تین سراخ ہیں جہاں کے دیکھو سنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لے جانے کی جانے کی توفیق دے اور مواجہ شریف کے سامنے ان کی قبور کی زیارت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سلام درود پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے پھر دو شیخ انساس ہو رہے ہیں یا اللہ سارے صحابہ میں یہ دو ہی نظر آئے ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں سب میں یہ دو ہی نظر آئے یا اللہ حق تو دامات کا تھا یا اللہ حق تو عثمان کا تھا حق تو علی المرتضی کا تھا زہرہ کے گھر والے کا تھا حق تو حسن حسین کا تھا حجرہ تو عائشہ کا تھا اللہ اکبر اببہ تو فاطمہ کا تھا رقیہ زینبوب میں کلسوم کا تھا یہ دو کیوں سلائے ایک خطاب کا بیٹا ایک ابو قحافہ کا بیٹا ایک کو عمر مل خطاب کہتے ہیں ایک کو عبداللہ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عبدالعلال گوندلہ والا گاؤں میں جانا اور وہاں جا کے صدیق کے عاشقوں کو جا کے کہہ دینا کہ نیرہ تم نہیں پیار کرتے صدیق سے تو خدا بھی پیار کرتا ہے عمر کے وفاداروں سے جا کے کہہ دینا عمر کو تم عمر نہیں مانتے بلکہ مصطفیٰ بھی عمر کو عمر خدا بھی عمر کو عمر مانتا ہے یا رسول اللہ اس کے اندر حکم اللہ اس کے اندر حکمت کیا ہے فرمایا جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا تو کیا میرے نبی نے بیت اللہ میں کھل کے عبادت نہیں کی تھی صدیق نے کلمہ پڑھا نبی کا آنصلہ بڑا نہیں تو کیا تھا یا اللہ یہ تو دنیا کی بات تھی یہاں کیوں صلحہ رکھا ہے قبد الحنان اس کے اندر بھی عقمت بہت ہے ان کے قبروں میں جانے کے بعد بڑے بڑے فتنیں آ جائیں گے بڑے بڑے غدار آ جائیں گے بڑے بڑے دشمن آ جائیں گے اللہ اکبر جس طرح میں نے غار میں پیرے دار بٹھائے مزار میں بھی پیرے دار بٹھائے ایک کو قبے نے غیرت والا کہہ دیا یا اللہ صداقت والا کیوں لٹایا فرمایا اس لیے کہ اس کے روزے پہ جھوٹا اس کے روزے پہ اللہ اکبر جھوٹا کوئی آنی سکتا اس لیے صداقت والے کو لٹا دیا یا اللہ غیرت والا کیوں لٹایا فرمایا جب تک یہ غیرت والا ساتھ رہے گا اس کے روزے پہ کوئی بے غیرت نہیں آسکتا نئی یقین آتا جا کے دیکھ لو قرآن فرمار یہ تو صدیق ہے اللہ غنی حد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی کلمہ نہیں پڑا شام تجارت کے لئے تشریف لے گئے آپ کی تجارت کی وہاں منڈی کے اندر شامی آ آدمی سے آپ کی لڑائی ہو گئی عمر جیسا جری انسان آپ نے مارا وہ زمین پہ گرا دھیر ہو گیا مر گیا سارے شامی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پیچھے دونے پٹو پکڑو ہٹو بچو ہٹو بچو حد عمر جان بچاتے 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 شام کی گلیوں میں پھرنے ہیں اللہ اکبر ایک پادری اپنے کلیسہ کے باہر ایک راہ عبادت خانے کے باہر کھڑا ہے حد عمر کو غور سے دیکھتا ہے قریب آئے جتنا قریب آئے تشلگی بڑھتی رہی اشارہ کر کے کہنے لگا ادھر آ ادھر آ کہ کیا ہوا کہ وہ دروازہ کھولا مابد خانے کا کہ اندر چلا جا دروازہ بند کر کے باہر کھڑا ہو گیا جتنے آئے را کے کہنے لگے آقا کہ جی کہ اس نے جوان کو تو نہیں دیکھا کہ کیا ہوا کہ اس نے مارے شامی کو مار دیا اب وہ کہنے لگا آگے جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ دیکھو کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا جب مجمع میرے عزیزو بکھر گیا تو اندر آیا ہاتھ عمر کا ماتھا دیکھنے لگ گیا کہنے لگا وہ نوجوان تیرا نام عمر ہے آپ نے فرمایا ہاں اپنا ہاتھ تو دکھا ہاتھ کی انگلیاں پکڑ کے ہتھیلی کو دیکھنے لگ گیا میرے عزیزو پھر کچھنی کا اندر گیا کاغذ کلم لے کے آیا کہنے لگا اس کیوں پر لکھ دے جب اللہ تجھے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائے گا پھر اللہ پاک تیرے دور اقتدار کے اندر تیری فوجیں ملک شام پہ حملہ کریں گی اپنی فوجوں سے کہہ دینا کہ میرے چرچ کو نہ چھیڑیں اور مجھے بھی کچھ نہ کہیں تو مجھے امان دے دے ہاتھ عمر کہتے ہیں میری آنکھ سے آنسوں نکل آیا میں نے کہایا جان بچانا مشکل ہے تو دنیا کی خلافت میرے ذنہ میں لگا رہے کہا عمر بات جا میری بات مان جا ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک محمد دنیا کے اندر آ گیا ہے اس کی طرف ایک طرف ابو بکر آ جائے گا دوسری طرف عمر آ جائے گا ابو بکر کر تو جائے گا ختم نبوت پر آنچنی آنے دے گا عمر اللہ اکبر ایسا روب بکھائے گا اسلام ماضی میں بھی زندہ ہو جائے گا اسلام مستقبل میں بھی زندہ ہو جائے گا دیکھ کے دے مجھے یہاں آج میرے عزیز ہو جب ان کے گلے ہوتے ہوں گے اوہ تمہارا ہی تو مہا ہو رہا ہے مہا ہو رہا ہے اوہ یار پیو دی رونہ نہ تڑپا پرامہ دے گلے کر کے پینا دے گلے کر کے پیو دی رونہ نہ تڑپا ساں لیندے اوہ جب بیٹے کے گلے بھائی کے گلے کرنے سے باپ کی رو تڑپ جاتی ہے صحابہ کے گلے کرنے سے جاؤ رو زینور میں دیکھو کیا حال ہو جاتا ہے یہی وجہ تھی جب راہج پال نے میرا عزیز ہو رنگیلہ رسول کتاب لکھی امیر شریعت اتاو اللہ صاحب بخاری نے اللہ اکبر اعلان کیا فرمایا اوہ لوگوں مجھے فاطمہ بہن کے رونے کی آواز آ رہی ہے اوہ لوگوں مجھے امی آئیشہ کے رونے کی آواز آ رہی ہے اور گہریوں پاکستان کے نوجوانوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی ہمارے سر کے سائی کی عزت کو تار تار کیا جا رہے تم گھر بیٹھے ہو ایک مرد قلندر تھا جسے دنیا علم دین کے نام سے یاد کرتی تھی لوہار کی دکان پر بیٹھ کے مزدوری کر رہا تھا لوہے پر میرے عزیزو ہتوڑا برسا کے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی جب اس کے کان میں آواز پڑی فاطمہ رو رہی ہے یہ اپنے اوزار چھوڑ کے میرے عزیزو جلسے گاہ میں چلا گیا ہمیرے شریعت کی موٹی موٹی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو دیکھ کے کہنے لگا یہ بابا کیوں رو رہا ہے اللہ اکبر کا فاطمہ کے ابے کی پگڑی کے اترنے پر رو رہا ہے کہ کس نے اتاری کہ راج پان نے اتاری اللہ اکبر میرے عزیزو گیا اور اپنے ہاتھ چھوڑا اس کے سینے میں گھوم دیا رب کعبہ کی قسم ہے تھوڑی دیر پہلے ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی تھی جب آج کے رسول بنا تو لوگوں کے سینوں میں دھک دھک کرنے لگ گیا تھا اللہ اکبر آج میرے عزیزو تمہیں حکومت میرے عزیزو کہہ رہی ہے کہ کروڑ نے کیا اے کروڑ نوکریاں مجھے نہیں پتا کروڑ ہیں دسہ یا سو ہیں لیکن میں ایک کروڑ نہیں ایک کھرم نوکریاں لے کے آیا اللہ اکبر یہ نوکری بغیر رشوت کے یہ نوکری بغیر تعلیم کے یہ نوکری میرے غزو بغیر سفارج کے ملے گی یہ نوکری میرے عزیزو بغیر لائن میں لگے ملے گی بغیر انتظار کرے ملے گی اللہ اکبر اگر میں نوکری آپ کو دوں قبول کروگے پشتاؤگے ہاتھ کھڑا کر دو سارے قبول کروگے علماء اکرام بھی ہاتھ کھڑا کریں قبول کریں گے میری بیٹیاں بھی ہاتھ کھڑا کر دیں قبول کروگی اللہ کی قسم اس محکمے میں اس نوکری کے کرنے پہ تمہیں کوئی میرے عزیزو کوئی بغیرتی کا ٹائٹل نہیں دے گا میری بچیوں تمہارے پر پردے پر گلی نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ کی قسم جو نوکری کے دینے والوں اس پہ حوزے کوسر بھی ملے گا حوزے کوسر والا بھی ملے گا وہ نوکری کیا ہے محکمہ ختم نبوت کا اور اللہ اکبر نوکری حضور کی غلامی کی بتاؤ اس محکمے میں کون کون بھرتی ہونا چاہتا ہے نوکری کون کون کرنا چاہتا ہے اب اگر میں آپ سے رس کروں کہ دونوں ہاتھ کھڑے کرو تو کر کے دکھاؤ اور جب تک میں کہوں کہ نیچے نہیں کرنے آپ نے نیچے نہیں کرنے تین مردمہ نعرہ لگا کر پھر میں بتاؤں گا تائی دار ختم نبوت دو مردمہ تائی دار ختم نبوت زندہ بات تائی دار ختم نبوت تائی دار ختم نبوت ہاتھ کھڑے رکھنا یہ دیکھو نور کی وارش ہوئی اور اس نور کے جھرمت میں میں نے فرشتوں کی جماعت کو دیکھا میں نے کہا حضور کی غلامی کا نعرہ ہم لگا رہے تم زمین پہ کیوں آئے اور آکے کیوں آپ پھزا رہے ہو کہا عبداللہ اللہ الکے مو سے ختم نبوت زندہ بات کا نعرہ اتنا اچھا لگا کہ ہمیں بھی زمین پر اتر کر آنا پڑا تم نے آکے کیا کیا کہ ان کے ہاتھوں کا ان کے ہوتوں کا ہم نے آکر بوسہ لے لیا ہے کہہ دو تائی دار ختم نبوت تائی دار ختم نبوت غلامی رسول میں غلامی رسول میں جو ہونا اس کے مصطفیٰ اب ہاتھ نیچے کرو آپ نے اللہ سے احد لیا اللہ کو احد دیا ہے کہ نبی کی غلامی کریں گے انشاءاللہ محفلوں میں کریں گے جلسوں میں کریں گے جلوسوں میں کریں گے ملادوں میں کریں گے دکانوں پہ کریں گے مکانوں میں کریں گے دستر خانوں میں کریں گے باثروم میں پادروم میں آتے جاتے کریں گے گھر میں آتے جاتے کریں گے بچوں کے سر پہ ہاتھ تھیرتے کریں گے بچوں کی سادھی کریں گے اللہ ہوا اقبر کردار پہ کریں گے چہرے پہ کریں گے آمال پہ کریں گے وعدہ اللہ سے لیا آج نیت کر کے جانا مولانا چار پانچ دن پہلے پتنی میں کشمیر میں تھا یا واکینٹ میں تھا اس وقت میں نے مجھ میں کے اندر اعلان کیا میں نے کہا مجھے ڈاڑی پر اس طرح چلانے والے سے گلائی کوئی نہیں مجھے تو افسوس اس شخص پر آتا ہے کہ اس کا اتنا بڑا جگرہ کیسے ہے کہ روزانہ پتنی کتنی نبی کی سنت پر اپنے ہاتھوں سے اس طرح چلاتا ہے مجھے ذرا یہاں کھڑے ہو کر اگر قرآن پاک ہے تو میں اپنے سر پہ رکھ کے کھوں گا اور نبی کی سنت پر اس طرح چلانے والے تجھے امید ہے کہ حضور اپنے ہاتھوں سے تجھے ہوزے کوسر پلائیں گے حضور تیرے ہاتھوں میں جامع کوسر دیں گے خدا پاک کی قسم تیرے مو پہ فاطمہ تمہارے گی اما ایشاہ تجھے اپنے نبی کے باسنیانے دے گی حسنوں سے انچاروں پہ پچھینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے نانا اگر یہ آ آس کے رسول ہے تو ہمارے بارے میں کیا خیال ہے اگر داڑی کٹانے والا داڑی کٹنے والا تیری سلطوں کے جنازے نکالنے والا اگر یہ آس کے رسول بلتا ہے تو تلواروں کے سائے میں سجدہ کرنے والے کون ہیں نیزے کی ہینی پہ چڑھ کے قرآن سنانے والے کون ہیں پتھروں پہ پیٹ پکیٹ پہ پتھر باند باند کر فاقہ مستی میں زنگی گزارنے والے کون ہیں اللہ اکبر اگر یہ آس کے رسول ہیں تو پھر بلال کو کیوں عاشقا تھا فتہ مکہ کا موقع آیا فتہ مکہ کے موقع پر بلال کا جی آمنا کلال کا جلدی جلدی ادھر آ جا حضرت بلال آگئے حالت کیا تھی کوئی سونے کے کنگر کوئی رے جورات کوئی نکلس پہنے ہوئے تھے نہیں 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 ایک پاؤں کا جوتا فٹا ہوا دوسرے پاؤں کا جوتا ٹوٹا ہوا فٹا ہوا جوتا سینے کے قابل نہیں ٹوٹے ہوئے جوتے کو سلانے کے لیے بلال کے پاس پیسے ہی کوئی نہیں خدرستی سے اپنا جوتا باندھ رکھا ہے بلال تیرے ایک تلکیوں پریش بھی وہ ساکنی تھی دو گھوڑا بوس کی کوٹن شپیر کی نہیں تھی چیر میل کا لٹھا نہیں تھا بلکہ بلال کے پاس چھوٹی سی چادر تھی سینہ چھپاتا تو کمر کھل جاتی کمر چھپاتا تو سینہ کھل جاتا دہمت اتنی تھی کہ گھٹنوں سے نیچے مشکل آسے آ رہی تھی اور اس میں سراغ تھے فرمائے بلال اللہ اکبر کی درہا رگ کا ساولہ ہوت موٹے ناک چپٹی میرے عزیزو غلامیں غلام ابن غلامیں میرے نبی نے یوں کر کے ہاتھ پکڑا فرمائے بلال ملتظم کے پاس تھے دیوار پر لانکہ پر لانکہ بیت اللہ کی چھت پہ چلا جا ابو بکر بھی تو کھڑے تھے عمر بھی تو کھڑے تھے صحابہ بھی تو کھڑے تھے واہ بلال یہ عاشق بنا واہ بلال یہ غلام بنا حد بلال نے آگے بڑھ کر اللہ غنی اپنے پاؤں سے جوتا یوں کر کے میکال نہ چاہ فرمائے نابی لال آج جوتا نہیں اتارنا آج پھٹا ہوا جوتا پہن کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑنا ہے جب ہمشی کا بلال ٹوٹا پھٹا پھٹے کپڑے پہل کے بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا بلال کہتے ہیں میں نے جانک کے دیکھا نبی نیچے بلال اوپر صدیق نیچے بلال اوپر عمر نیچے بلال اوپر عثمان علی نیچے بلال اوپر یا رسول اللہ کیا کرنا ہے کم ہم ہے بلال مکہ میں جو آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر توحید کے نغمے سناتا تھا آج بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے سنا حض بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر رحمت والے نبی نے ہاتھ کا اصحارہ کیا اگلی بلال کی طرف اٹھائی فرمایا دیکھو دیکھو یہ میرا بلال ہے اس کے دل میں میں بس گیا میرا میرا خدا بس گیا اے لوگو جو میرا بن جاتا ہے اس کا جوتہ بھی کائنا سے اونچہ ہو جاتا ہے بتاؤ میرا بیزو غلامی کہاں ہے گھر میں غلامی ہے بی بی نبی کی غلام ہے بیٹا غلام ہے رونا آتا ہے رونا کوئی تو یہ مجمع کے اندر دو چار ہی کھڑے ہو کے دکھا دو کہ مجھے گھر دے کے خوشی ہوتی ہے لیکن میں بھائی اکرم صاحب تیرے گھر کو داد دے تو اللہ ایسے ہی بیڑا ہستا ہستا سلامت رکھے عالمہ بچیوں کے سر پر میں ہاتھ پھیر کیا ہے میں نے کہا دعا کرو خدا پاک کی قسم ہے میں نے اب کوشش کر رکھی ہے کہ بے نمازی کے گھر میں بیٹھ تھا کوئی نہیں بیٹھتا جتنی مرضی بھوگ لگی ہو کھانا کوئی نہیں کھاتا لیکن میرے عزیزو اللہ کے فضل سے میرے جسم و شگر کی وجہ سے کمزوری آئی لیکن نمازی کے ہاتھ کا کھانے کی وجہ سے لیکن میرے ایمان کے اندر تقویت آئی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہی وجہ ہے نہ رات کی نین نہ دن کا سکون چل سو چل بیس ہے تو سب کچھ کچھ نہیں ہوتا اے لوگو بستر پہ پڑھنا نہیں چاہتا بیوی سے بھی یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ کے واسطے جب گھر کے اندر سکون کروں تو اٹھا کے روانہ کر دیا کر مجھے روک کر نہ کر میں بستر کی موت نہیں چاہتا حضور کی غلامی اللہ کے راستے کی موت چاہتا ہوں اور گجرہ والے والوں دوسری مردمہ آپ کی جامعہ مسجد میں آنا ہوا اگر اگلی مردمہ خبر آئے کہ پچھلے سال جو خطیب آیا تھا چلا گیا بس میرے عزیزوں میں آپ سے یوں نہیں کہتا کہ میرے بچوں کے لئے چندہ کٹھا کر کے میرے گھر میں زکاة بھیجنا بس ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا اللہ ہم گواہ ہے وہ تیرے نبی کا غلام تھا اور تیرے نبی کی محبت میں اللہ کی قسم یہ جملہ آ جائے گا خدا پاک کی قسم میری قبر کا ٹکڑا تمہاری دعاوں کی برکت سے جنت کا باغ من جائے گا بس اور خدا کا شکر ہے یقین جانوں میں حویلی کے اندر بیٹھا ہوا تھا مولانا زہیر الحسن مولانا زبیل الحسن کا صاف دازہ حضر جی نام الحسن رحمت اللہ علیہ کا پوتہ جمعین سے ملاقات کرنے گیا احمد آباد کے سارے بزرگ مولانا فاروق صاحب لو دروالے مولانا احمد آباد صاحب نے مجھے پندرہ منٹ تک اپنے گود میں لٹا کے رکھا مولانا احمد آہیم دیولہ صاحب بیس منٹ تک دعا کرتے رہے دعا کرواتے رہے جب میں وزرت سے مصافہ کر کے باہر نکلا تو احمد آباد کے سہارہنپور کے بزرگ ننگے پاؤں اللہ کی قسم گاڑی تک آئے گاڑی تک آئے کہلنے کے پہلے آپ سے جو تعارف کیا وہ غیر متعارف تھے بعد میں زہر نے بتایا کہ عبدالحنان صدیقی ہے اللہ کیلنے کیسی بات ہے ساری دنیا انڈیا والوں کو سننے آتی ہے انڈیا والوں کی گھر والیاں عبدالحنان تیرا بیان سنتی ہے الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر تیرا بیان چلتا ہے میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اور ہمیں کیا چاہئے کہ اچھے لوگوں نے اپنی نگاہوں میں لے رکھا ہے اسی لئے تو کہتا ہوں اللہ اکبر اسی لئے تو کہتا ہوں میرے محترم میرے نزیزوں کہ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے پتہ نہیں کس کی دعا کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیتی ہے میری بچیوں ایک میسیج چار پانچ منٹ کا اور میرے نوجوانوں ایک میسیج چار پانچ منٹ کا دے کے جاؤں گا اپنی اور اپنے شہر کی اپنی اور اپنی بیوی کی محبت میں کبھی ماں باپ کی محبت کو نہ تولنا کبھی بہن بھائیوں کی محبت کو نہ تولنا میری بچی تم میں کوئی بچوں والی بھی ہوگی تم میں کوئی بچی کواری بھی ہوگی چار بچوں کی ماں بھی ہوگی کوئی ساس بھی ہوگی آج میرا تمہارے سے سوال ہے اللہ اکبر اپنے بھائی کے فون کا انتظار کرتی ہو اور جب تمہارا شہر اپنے بھائی کے پاس بیٹھ جائے وہ غصہ کیوں آنے لگ جاتا ہے ملتان کا ایک نوجوان میرے عزیزو گاڑی میں مجھ سے مسافہ بھائی اکرم کرنے لگا اور کر کے کہنے لگا مولوی جی خود کشی حلال ہے جائز ہے کہ حرام ہے میں نے کہا نانا نوجوان تجھے ایسی کیا مصیبت موٹے موٹے آنسوس کے آنکھوں میں آگے کہنے لگا مولی صاحب میری شادی ہو گئی کچھ عرصہ ہوا میرا مکان دوسری منزل پر اماں باپ نیچے رہتے ہیں جب میں ان کے پاس بیٹھ کے اوپر جاتا ہوں اس سے میں میری دیوی کمرے کا دروازہ نہیں کھولتی مولی صاحب اس کو چھوڑوں تو خدا نراز اس کو چھوڑوں تو خدا نراز مولی صاحب بتاؤ پھر خود کشی حلال ہوئی کہ حرام ہوئی اوہ میری بچیوں خدا کے واسطے اللہ کے واسطے تمہارے حق تو میرا نبی بدلا کے گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حق اپنے حق کا نجائز پیدا اٹھاؤ اللہ اکبر تم تو لال جوڑے میں آئی تھی تم تو میری عزیزہ قرآن کے سائے میں آئی تھی تجھے لانے والا پھولوں والی گاڑی میں لائے تھا کہ میرے گھر کی جہنم کو تجھنت بنا دے گی لیکن تجھے آنے کے بعد میری عزیزہ اس گھر کو جہنم سے بتر کر دیا اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے تو یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہے اگر تجھے اپنے باپ سے پیار ہے تو یہ بھی تو کسی باپ کا بیٹا ہے اگر تجھے اپنی مہنوں کا احساس ہے تو اس کی بھی کوئی بہنیں میں ان سے گلا کیا کروں جو چار چار بچوں کی ماں بلکہ بھی نہ سمجھی میں اپنی کواری بیٹیوں سے کہہ کے جاروں سسرال میں جا کے کبھی نفرت کا دلدن نہ بننا ہمیشہ پیار کا پل بننا اپنی ساس اور اپنے شہر کے درمیان پیار کا پل بننا اپنی ننظر اپنے درمیان پیار کا پل بننا مصافتیں قائم نہ کرنا بلکہ مصافتوں کو ختم کرنا اللہ کی قسم غلطی تیری ہوتی ہے اگلیاں تیرے ماں باپ پر اڑتی ہیں قصور تیرا ہوتا ہے تیرے بہن بھائیوں کے رشتوں میں رکاور بنتی ہے میں نے روزانور کا دروازہ خطیبانہ دور میں خطیبانہ انداد میں میں نے روزانور کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اللہ کے نبی مجھے ایک بات تو بتلائیے اللہ اکبر عورتیں اپنے حقوق کیلئے اسلام آباد میں مارچ کرتی کرتی آگئی ان کو بتلا دوں مرد کے حقوق کیا ہیں سنو فرمایا میرے نبی نے فرمایا عورت نماز پڑھے نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے دنیا آخرت کی خیر مانگے اس کی پوری اس کی پوری دعا میں اس کے شور کا نام نہیں آتا جو عورت نماز کے بعد اپنے شور کے لئے دعا نہیں کرتی اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا مرد پر کیا حق ہے مرد کا عورت پر کیا حق ہے آپ نے فرمایا سیدی سے کہ عورت کی ناک میں مرد کی ناک میں دانا نکل گیا وہ پھر سی پھوڑا بن گیا پھر وہ بہنیں لگ گیا اس کی پیپ بہتے بہتے مرد کے ہونٹوں پر آ گئی عورت اپنا دپٹے کا کونہ نہیں اللہ اکبر کارٹن نہیں کپڑا نہیں صافی نہیں بلکہ اس کے مرد کے پاس جا کر اپنی زبان باہر مکالے ساری پیپ کو اپنی زبان سے چاڑ لے تب بھی اس نے اپنے شور کا حق ادا نہیں کیا انڈیا سے مجھے ایک بیٹی کا فون آیا کہلے گی میں تجھے ابو کہلوں میں نے کہا کہلے کہلے گی دو خوش خبری دے ایک خوش خبری ہے ایک غم کی خبر ہے میں نے کہا خوش خبری کیا کہلے گی مجھے پچھلے دنوں کافی دیر تقریباً پون گھنٹہ خام میں حضور کی ذہرت ہوئی میں نے کہا مبارک ہو پھر وہ ایک دم چیخی میں نے کہا شاید جسے کرنٹ لگ گیا یا کسی چیز نے ڈسا میں نے کہا کیا ہوا بیٹی کہلے گی ایک بری خبر سناتے میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا میں نے کہا ہوا کہلے گی میرا شہر مر گیا ہے تین بچے چھوڑ گیا ہے مولی صاحب مولی صاحب میں نے کہا جی تیرے ملک کے اندر جہاں جلسے ہوتے ہیں وہ عورتیں بھی آتی ہیں میں نے کہا آتی ہیں پردے میں پردے میں کہلے گی میرا ایک پیغام دوگے میں نے کہا انشاء کہ نہیں نہیں وعدہ کرو میں نے کہا اچھا وعدہ ہے کہ جس جلسے میں جاؤ وہاں میری بہنیں آکے بیٹھی ہوں انہیں پیغام دینا اللہ اکبر میری بہنوں اگر تم عزت والے گھرانے کیوں تو سمجھ کے اٹھو گی ورنہ میں آپ کے لئے دعا ہی کر سکتا ہوں تمہیں ختم نبوت کی پگڑی کا واسطہ دے کہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں کہ تم اپنے گھر کو جہنم نہیں بناو بلکہ جنت بناو پتہ ہے اس عورت نے کیا پیغام دیا کہلے گی عبدالحنان میری پاکستانی بہنوں کو کہہ دے جب بھی دعا کیا کرو اپنے شہر کی سلامتی کے لئے ضرور دعا مانگا کرو اور اس دعا میں ایک دعا کیا کرو کہ سہاگن جیے سہاگن مرے میں نے کہا بیٹی کیا ہوا بس اس نے رونا شروع کر دیا میں نے کہا بیٹی یہ حال تیرے ملک میں نہیں ہے حال میرے ملک میں بھی ہے یہ میرے حال میرے ملک کے مسیحاؤں کا بھی ہے جانور اپنے کھونٹے پر اچھا لگتا ہے جب کھونٹا جانور چھوڑ دیتا ہے تو اوارہ ہو جاتا ہے جب کسی کے باڑے میں گھستا ہے اسے مار بھی پڑتی ہے زیادتی بھی ہوتی ہے اس نے کہا جی ابو میں نے کہا بیٹی ہمارے معاشرے کا حال یہ جب تک سر کا سائن زندہ ہو تو چدرانی رانی رہتی ہے اگر سائن مر جائے تو باہر والوں کی بات نہیں اپنوں کی بات کرتا ہوں جب تک کپڑے نہیں اتر جاتے کوئی دو روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے اللہ کی کسا مالانا اگر آپ چاہو میرا ٹچ موبائل آپ چیک کرو اور میسیج پڑو ایک بچی کہنے لگی مولی صاحب باپ کے لیے بدعا کرنا جائز ہے میں نے کہا بیٹی استغفار کر کہہ لگی مولی صاحب دل نہیں کرتا میں نے کہا کیوں کہہ لگی مولی صاحب دل نہیں کرتا اس کو کو مجھے عالمہ کیوں بنایا تھا اس کو کو مجھے بڑی شیخ الادیسہ کیوں بنایا تھا مولی صاحب میں بخاری شریف کی استاد ہوں لیکن شادی ایسے آدمی سے کر رہے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے پتا مولی صاحب دباہ کیسے ہوگا وہ این بچیوں کو پنجابی میں کہتا ہو بگروں کیوں اتارتے ہو اگر گھر بسانے کے اندر تمہارے بیٹوں کو حق ہے تو تمہاری بیٹیوں کو بھی حق ہے تم باپ باد میں پہلے دوست منو تم ماں باد میں پہلے بچوں کی سہلی منو اور جا کے پوچھو بیٹی تیری زندگی کے مستقبل کا میں نے فیصلہ کرنا ہے میں نے تجھے اٹھا کے دوسرے کی جھولی کے اندر ڈالنا ہے یہاں تو بیس سال جی وہاں پتہ نہیں تو سال سال جے گی پتہ تیرا جیمن ساتھی کیسے تلاش کروں کہ تو کہاں کی شیشیاں ہوا کرتی ہیں میرے نبی نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برات دروازے پڑا کر بیٹھ جائے بولی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے آئے اور نکاح خواہ نکاح پڑھانے والے دول نکاح پڑھنے والے دولے سے گئے میں نے اس لڑکی سے اتنے حق مہرمی گواہوں کی موجودگی میں تیرا رشتہ کر دیا تیرا نکاح تجھے قبول ہے اگر لڑکا یوں کر کے دکھائے بتاؤ مولی صاحب کو تسلی ہوگی نہیں نہیں بلکہ مولی صاحب کہے گے مو سے کہہ جی ہاں میں نے قبول کیا یا رسول اللہ شادی اس کی بھی شادی اس کی بھی اس نے سیرہ باندہ اس نے لال جوڑا اس نے ہاتھ اس نے سونے چاندی کے پہنے ہوئے قبلی والے مولی صاحب کے سامنے مرد نے کہا یوں مولی صاحب نے کہا نہیں مو سے کہہ جی ہاں اللہ کے نبی کیا یہ غیرت یہ حیاء مرد کے لئے عورت کے لئے فرمیہ نانا نانا اس سے ہاں نہ کروانا کیوں فرمیہ خدا بھی غیرت والا محصطفہ بھی غیرت والا جسے حیاء کا روپ دیا وہ بھی غیرت والی قبلی والے اس کی ہاں کا کیسے پتا لگے کہ اس کے پاس جاں کو کہہ دینا اس نوجوان سے جو دولہ بن کے بیٹھا ہے اتنے روپے حق مہر میں اللہ اکبر تیرے باپ نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا کیا تجھے قبول ہے حضور نے فرمایا جب وہ لڑکی رو کے دکھا دے سمجھ لو اس نے ہاں کر دی اگر باپ سے چمٹ کے دکھا دے سمجھ لو اس نے ہاں کر دی اللہ اکبر اے نوجوانوں او نوجوانوں تم کیوں احساس نہیں کرتے اس نے اپنی جوانی ایک رات نہیں بلکہ ساری زندگی کے لئے تمہاری جھولی کے اندر ڈال دی ہے میرے نبی نے فرمایا جتنا بھی کئی پریسال کیوں نہ ہو خبردار خبردار گھر میں مو بنا کے نہ آیا کر گھر میں مسکرا کے آیا کر طائب کی گلیوں میں دل میں مار پڑا کرتی تھی رات کو میں گھر میں مسکرا کے آیا کرتا تھا اللہ اکبر میں نے کبھی گھر والوں کو اپنی پریشانی کا احساس ہی ہونے نہیں دیا کرزے تیری غلط بالسی کی وجہ سے دکانوں پر تہرے چڑھے کپڑیوں کے پیسے آپ نے دینے قصور آپ کی بیوی کا دکال کا کاروبار برباد ہو گیا اس کا کیا قصور اس نے تو تیری عزت میں کوئی کمی نہیں کی مرتن تیرے دوئے کپڑے تیرے دوئے گھر تیرا دویا بچوں کو تیرے پاک کیا تیرے ماں باپ کو کھانا دیا اللہ کی قسم یہ تیرے سے معافضہ نہیں مانگتی بلکہ اس کا معافضہ جب گھر میں آیا کر ایک دفعہ مسکرا کے دیکھ لیا کر تیرے قدموں میں بچ جاؤں گی اللہ اکبر میرے عزیزو اللہ غنی آج ساتھ سے بھی بیٹھی ہوں گی پس آخری باتوں میں دعا کی طرف جا رہا ہوں آج ساتھ سے بھی بیٹھی ہوں گی بوے بھی بیٹھی ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوے کے حقوق بدلائے بیٹی کے حقوق بہنوں کے بدلائے ساس کا بھی کوئی حق ہے اللہ اکبر حفر میں حق پوچھنا تو میری خدیجہ سے جا کے پوچھ لو سیدہ خدیجہ کہتی میں حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اللہ کے نبی حجرے میں آئے کڑیا کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے آپ نے اشارے سے فرمایا امی میں نے کہا اللہ کے نبی امی تو فرمایا ہاں ہاں پھر میں قریب آئی میں نے کہا اللہ کے نبی یہ کون سی امی ہے کہ جس ماں نے گود میں کھلایا وہ قبر میں چلی گئی جس نے دودھ پھلایا اس ماں کو میں لے کے آیا ہوں حلیمہ شادیہ حضور فرماتے ہیں بس اتنا کہنا تھا میری خدیجہ نے میرا ہاتھ چھوڑایا میری ماں کا ہاتھ پکڑ لیا پھر اپنے بسترے پہ جا کے بٹھا دیا میں نے دیکھا بڑی خدیجہ کی دوڑے لگی ہوئی کہ دودھ لے کے آؤں لسٹی لے کے آؤں پانی لے کے آؤں خجورے لے کے آؤں ستو لے کے آؤں وہ کہلے گی بس بیٹی کا نام ماں ساس پہلی مرتبہ گھر آئی ہے جب سب کچھ کیا رحمت والے نبی نے فرمایا خدیجہ امی جا رہی ہے اللہ اکبر ماں نے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا خدیجہ نے ہاتھ پکڑا مصطفیٰ کا کملی والے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے آپ نے فرمایا خدیجہ کہ امی پہلی مرتبہ آئی ہے اللہ اکبر خالی بھیجوں تو اللہ اکبر قیامت کی صبح تک بوہوں کا سر جھک جائے گا آپ نے فرمایا خدیجہ کیا کچھائیے کہ میں امی کو کچھ حدیہ نہ دے دوں کہ جی دے دے اپنے غلام سے فرما میں اسرہ کہ جی جی کہ جلدی کر بکریوں کے باڑے میں جا ایک اونٹ کھولا اور چالیس بکریوں لا کے ماں کے قدموں میں ایک نکھ دے ہم محلی میں بڑڑی عورت میں چالیس بکریوں کا کیا کروں گی اللہ اکبر خدیجہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی کہا ماں یہ تو تیرے جوتے کے تلوے کی قیمت کوئی نہیں اے ماں اللہ اکبر تو نے اس ہستی کو دودھ پلایا جدولہ بلکہ محمد بلکہ میرے دروازے پر آیا ماں ساس بنے یا ساس ماں بنے اللہ اکبر میرے عزیزو ماں کے روح میں تب بھی مردمہ دیا ساس کے روح میں میرے عزیزو تب بھی مردمہ دیا باری بیوی کی آئی اللہ اکبر جسے کہتے ہو تیرے ورگی اور گجرہ والے چلک لب جان گیا خدا پاک کی قسم لکھ دی لانت لبے گی لکھ نہیں ملے گی کیوں اللہ اکبر حجر مبارک سے تشریف لائے سارے نبیوں کا سردار ہے سب سے بڑا غیرت وال ہے حجر مبارک میں آئے اب ماں عائشہ پانی کا پیالہ لے کر یوں کر کے موکے لگا رہی ہے آپ نے دور سے دیکھا حمیرہ وہ ہی کھڑے ہوئے حمیرہ جی حمیرہ اتنا سا میرے لئے بچا دے ماں نے یوں کر کے پیالہ نیچے کر دیا تشریف لائے اللہ اکبر یوں کر کے پیالہ ہاتھ میں پکڑا اور پیالہ پکڑ کر یوں گھمانے لگ گئے کیا کر رہے ہیں آئیسہ تیرے ہونٹوں کے نشان تلاز کر رہا ہو اللہ اکبر کیا کروگے وہی ہونٹ لگا کے پانی پیوں گا اچھا تیرے ہونٹوں کا کنارہ لگا ہوا ہے ماں کہتی میں دیکھ رہی تھی مجھے دکھا بھی رہے تھے پانی پی کے مسکر آ رہے تھے جب پانی کے تین گھونٹ بھیئے فرما آئیسہ تُنہیں اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جو لوگوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا ہے اللہ اکبر کبھی پیا بیوی کا جھوٹا حاجی صاحب گجر صاحب ملک صاحب بٹھایا کبھی بیوی کو بس پاہلوں کی طرح کڑی ہوتی ہے ایسا نہ کر لیکن الحمدللہ علماء کوئی شرف آسیل اللہ کیسا آیا کیونکہ مارے پاس ہوتا کوئی نہیں باہر نمازیوں کی کل کل سڑ کے آتے ہیں اندر گھر والی سے کیا محبت کرنی ہوگتی ہے باہر تمہارے پاس ہمارا کیا حال ہوتا ہے اللہ کے پاس لوکرم سے بیخ ادھر تھی زدو کا آتا بڑے کہ کیا ہوا شام لواندہ ہے کجھے اسکریم کھولان لے کے جاندہ کجھے داکٹر رتے کول لے کے جاندہ پتہ ری پر کیے اپنے کروتے ویز لے گئے یہ تھی ماں بڑی ڈین ہے بڑی فپے کٹنے دی ماں بچہ پاس سے گزر جولی کھلا گئی اللہ تیرے ورگے پتر کیسے نونا دوے جوائی نوے کے کہنے اللہ تیرے ورگے ہیرے سب دے کارج دوے میں نے کہا اممہ کیوں کیوں کہ پتر بہو کی قدر کر رہا ہے جوائی بیٹی کی قدر کر رہا ہے جو تیری بیٹی سے پیار کرے وہ ہر گھر میں آ جائے جو تیری بہو سے پیار کرے وہ کسی گھر میں نہ رہے اللہ اکبر بی بی کے ساتھ مسکرا کر باہ کر لینا بی بی کوئی لے کے چلے جانا اللہ اکبر یہ کام ہو کھا چلو اللہ خیال رکھا پرسنٹیج قائم کرو بھائی میرا سیونٹی فائی فائی تمہارا پھر میں زور لگاؤں تمہیں روکے دکھاؤں وہ تو کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارانے والا حساب ہو جائے گا میرا نبی جب سفر پہ جاتے کسی نہ کسی بی بی کو ساتھ دیکھے جاتے قرآندازی ہوتی نہ عزواج متحرات گیارہ میں سے جس کا نام آتا بے انصاف ہی نہیں ہوتی گھر آنے کا وقت ہی نہیں ملتا کی کریو جی دکانتے بیئے تھے کہا رہا ہیے حضور اصر کی نماز کے بعد سب عزواج متحرات کے گھر کے پر دیٹھ کچھ تائیے کسی چیز کی ضرورت ہو کون کیا رہا جس کے پیٹ پہ دو دو کتھر بندے ہوئے ہیں کچھ چاہیے لیکن اللہ اکبر ناہا کرنے والے بھی وہ سابرہ تھی جن کی تاریخ خدا قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے جنہیں مومنوں کی ماں کہا اے غزوے کے موقع پر حضور نے سواری سیدہ صفیہ کے دروازے پہ بٹھائی صفیہ کہ جی آؤ سواری پر امہ برکے میں چادر میں اللہ اکبر سر ناب کر سواری پر بیٹھنے کی کوشش کی حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا بیٹھا نہیں جا رہا ہے ہمیں کتنی گڑی بیٹھا نہیں جا رہا ہے تو جانتی کوئی موت پہ یہ کر رہا ہے کہتے تیرے پیونے گڑی بھائی دنوں تو گڑی بھائیں گی آری پر آؤ کے میں جا ہم تو اڈدوں پر زلی لوتے دیکھتے ہیں نوڑتوں لیکن نوڑتیں بھی تمہارے سر میں جوتیں صحیح مارتی ہیں پرس بھی تمہارے والے پیمپر بھی تمہارے والے بچہ بھی تمہارے والے بیڈر بھی تمہارے والے چلا انہیں کہا پھر اس طرح کابو نہیں آتا بھی اس طرح کابو آ صحابہ اکرام نبی کی روحانی اولادیں بلال بھی اسامہ بھی زید بھی سارے پاس کھڑے ہیں عورت کا مقام بتلایا اپنی جائے جگہ سے اٹھے بڑے اور سیدہ صحیحہ سے پرمہ کیا ہوا کب بیٹھا نہیں جا رہا ہاتھ پکڑا ہاتھ میں ہاتھ لیا پھر اپنا پاؤں مبارک یوں کر کر اوپر اٹھایا پھر آپ نے اپنا گھٹنا اوٹھنی کے پیٹ کے ساتھ لگایا پھر فرمائے صحیحہ اپنے دونوں پاؤں یہاں رکھ صدیق کی گود میں سر رکھنے والا آج بیوی کو پیروں پر نیرانوں پر کھڑا کر رہا ہے یہاں رکھ سیدہ کہتی میں یوں سہارے سے یوں حضور نے مجھے اٹھایا میں دونوں پاؤں رکھ کے کھڑی ہو گئی پھر آپ نے یوں گھٹنا کر کے فرمائے اب سواری پر بیٹھ جا جب میں سواری پر بیٹھی آپ نے فرمائے ٹھیک ہے پریسانی تو نہیں ہوئی میں نے کہا نہیں بی بی کی طرف بھی سارا ہو رہا ہے فرمائے ہوگا اوہ لوگو میں عورت کو پیر کی جتی بنانے نہیں آیا بلکہ جنتی ہوروں کی سردارن بنانے کے لیے آیا نَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنًا اکدھ گھر جا کے مسکرا کے جو دکھا دیا کرو اگر وہ تمہارے غصے میں اپنے کپڑے اتار کے تمہارے ساتھ لیٹھ سکتی ہے مسکرا دوگے خدا کی قسم جان تمہارے نام پر قربان کر دے گی اللہ اکبر لیکن ہمیں میرے عزیزو لیلاؤں سے مسکرانا آتا ہے حرام تیر سے مسکرانا آتا ہے اللہ حلال سے مسکرانا ہی نہیں آتا تب ہی تو ہماری زندگی نوجوانوں کی نوجوانی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اللہ کے واسطے ہو لوگو اللہ کے واسطے لوگو بس میں اپنی بات کو یہی اختدام پر لے کے آتا ہوں کامل زندگی نبی کی کامل عصوہ نبی کا کامل کردار نبی کا اگر چاہتے ہو کہ ساری قینات کی دولت تمہارے قدموں میں آجائے تو حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دکھانا پڑے گا سیمانوں میں کردار میں گفتار میں شکل میں صورت میں اکل میں نسل میں رونے میں ہسنے میں مرنے میں جینے میں جاگنے میں ہسنے میں شادی بیاغمی میں لقد کانا لکن فی رسول اللہ اس وطن حسنہ کے کردار کو اپنانا پڑے گا یہ بات میری بھی سمجھ میں آجائے اور اس بات کو لے کے میں سارے عالم کے اندر پھیل جاؤں دین میری زندگی میں سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے اس کے لئے فکر بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے کون کون محنت فکر کرے گا سارے عالم میں میرے عزیزوں نکلو گے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ زندگی کی پہچان کروا ہوگے کہہ دو انشاءاللہ اگر اپنے گناہوں والی زندگی کا احساس ہو جائے تو اللہ سے آج مانگ لو اور تین مرد بزبان حال سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ کریم اتنا ہے اللہ کی قسم ابھی ہمارے ہونٹ جڑنے کے بعد پھلے کوئی نہیں اس نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا یہ بشارت کس نے دی صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد مصطفی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے آج میرے عزیزو اللہ اکبر حضور کی سنت کو چہرے پر سجانے کا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجائیں گے نوجوانوں آپ تو بالکل بھرپور کوشش کیجئے اور پانچ وقت کی نماز عشاء پڑھ کے سونا نہ حافظ تصور صاحب نہ کرم صاحب نہ عبدالحنان صاحب اللہ کی قسم تمہاری عشاء کی نماز کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے اللہ کی قسم اگر پڑھ کے سو گے تو بارس کی طرح رحمتیں برستی رہیں گی اگر نہ پڑھ کے سوے تو ساری رات جہنم کی آگ چرپائی کے نیچے جلے گی مولی صاحب میں نے تو عشاء کی نماز نہیں پڑھی دکھ مربع دھانکے دیکھا کوئی آگ نہیں جلی ہیٹر والا کمرہ تھا دبائی کا کمبل تھا مولی صاحب ڈرائی برور تھے یقنی میں پی کے سویا آگ تو کوئی نہیں جلی میں نے کہا بیٹے کس وقت لیٹے تھے کر رات بارہ مجھے آنکھ کب لگی کر چار بجے لگی وہ بھی ساڑھے چار کھل گئی میں نے کہا یہ آگ جہنم کی چرپائی کو نہیں جلاتی یہ اندر کے سکون کو جلا کے رکھ دیتی ہے کروٹے بدلے گا آنکھ بند ہوگی تجھے سکون نہیں آئے گا سکون تب آئے گا جب اللہ کا حق دے کے بھی اس طرح پر آئے گا خدا پاک کی قسم تیرا حق سکون ہے اس کا حق نماز کا سجدہ ہے تو نماز کا سجدہ اسے دے وہ تجھے سکون کی نیند سلائے گا پڑھو گے نا انشاءاللہ تعالی گھر جا کے میرے عزیزو اگر غفلت کی وجہ سے جلسے کے پروگرام ٹائم کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو گھر جا کے ضرور پڑھیں گے کہہ دو انشاءاللہ